السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علی صلی اللہ واتسلیم کے پیارے دیوانوں میرے ایک ساتھی نے کمنٹ کے ذریعے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت نماز کے اندر اگر چھینک آ جائے زور سے تو کیا زور سے چھینک آ جانے سے نماز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے کیا اور اگر چھینک آئی اور چھینک آئی تو اس کے جواب میں اگر ہم نے الحمدللہ کہ دیا تو کیا الحمدللہ کہنے سے ہماری نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی کیا اور اگر کسی کی چھینک آئی اور کسی نے نماز میں الحمدللہ کہا اور اس کے جواب میں کسی نے یرحمک اللہ کہ دیا تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہے آج کی اس ویڈیو میں میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ نماز میں اگر چھینک آ جائے تو نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے اور اگر چھینک کے جواب میں کسی نے اللہ حمدل اللہ کہہ دیا تو اس کی نماز جو ہے وہ ہوگی کی نہیں ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلی چیز کی نماز میں اگر چھینک آ جائے سب سے پہلی چیز کی انسان کو روکنی کی کوشش کرنی چاہیے کہ چھینک نہ آئے دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان جو ہے وہ چھینک آتی ہے کسی کی اور ایک ہوتا ہے بعد اوقات انسان مستی میں چھینک لے کر کے آتا ہے یعنی کسی کی چھینک آئی تو کسی کی چھینک نہیں آتی ہے تو اس کے بدلے میں انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ چھینک آ جائے تو اگر کسی کے چھینک آ گئی ہے تو نماز میں کوئی دکت نہیں ہے نماز ہو جائے گی نماز ٹوٹے گی نہیں اور اس کے موہ سے آواز نکل آئی تو ایسی صورت میں فقہ اکرام نے فرمایا ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اگر کوئی انسان زبرجستی چھینک لائے گا اس کی لانے کے ایکٹنگ کرے گا یا کوشش کرے گا تو اس انسان کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی لیکن اگر کسی کی چھینک اچانک آ گئی ہے تو چاہے جتنی زور سے ہو لیکن اگر اچانک آ گئی ہے تو نماز میں کوئی دکت نہیں ہے نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی اب دوسری صورت اس نے کہا حضرت اگر چھینک آئی اور ہم نے الحمدللہ کہہ دیا تو کیا الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کی نہیں کہہ سکتے ہیں اور اگر کہہ دیا تو نماز کا کیا حکم ہے دیکھیں نماز کے اندر اگر چھینک آئے تو پھر الحمدللہ کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نماز میں الحمدللہ نہ کہیں لیکن اگر کسی نے غلطی سے کہہ دیا ہے تو پھر نماز میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی انسان کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی لیکن علماء اکرام نے اور فقہ اکرام نے فرمایا ہے کہ نماز میں اگر چھینک آئے تو انسان کو الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو اس کی نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی انسان کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اب تیسری صورت اگر کسی نے الحمدللہ کہا اور اس کے جواب میں کسی نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے دیکھیں نماز میں کسی کی چھیک آئی اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو کسی دوسرے انسان کو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنی کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی نے اس کی جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا تو یرحمک اللہ کہنے والے کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی اس کی نماز نہیں ہوگی تو انسان کوشش کرے کہ اگر انسان کسی کی چھیک آگئی ہے اس نے الحمدللہ کہا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ نماز میں نہ کہیں نماز کے باہر ہوں تو کہہ سکتے ہیں لیکن نماز کے اندر نہ کہیں تو تینوں صورتیں میں نے بیان کر دی ہے چھیک اگر آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر کسی نے لائی چھیک تو انسان کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی اگر کسی کی چھیک آئی اس نے الحمدللہ کہہ دیا جبکہ علماء نے منع فرمایا ہے کہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن الحمدللہ کے جواب میں اگر کسی نے یرحمو کا لا کہہ دیا تو پھر اس انسان کی نماز فاسد ہو جائے گی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ